ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ پر ہوتے ہیں لیکن آج ہم جس تصویر کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنے جا رہے ہیں وہ تصویر ریلوے سٹیشن کی ہے ریلوے پرشاشن کی ہے دراصل ریلوے سٹیشن پرشاشن کی ایک بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے پینے کے پانی کی ٹنکی میں مری ہوئی شپکلی ملی ہوئی ہے ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کی جان سے کھلواڑ کیا اس کو نہیں مانا جائے ادھکاریوں کو یاتریوں کی جان کی کوئی برواہ نہیں ہے جانچ ادھکاریوں نے ماملے کو اندیکھا کیا ہے کوسلی سٹیشن پر جانچ کرنے کیلئے ٹیم پہنچی تھی لیکن کاروائی کے نام پر صرف خانہ پورتی ہوئی اور یہ اس لئے مانا جا رہا ہے کہ عام لوگ جو کی پانی پیتے ہیں ایسے الگ الگ جگہوں پر بھروسہ کر کے تو وہاں پر جو پرشاشنک ادھکاریوں کی لاپرواہی ہے وہ عام ناغرکوں کی جان پر بن چکی ہے تو ریلوی سٹیشن پرشاشن کی لاپرواہی کا آکر ذمہ دار کون ہے یہ بڑا سوال وہیں یاتریوں کی جان کے ساتھ کھلوار پر آکر کس کی جواب دے ہی ہے ادھکاریوں کی اندیکھی کا خامیازہ جنتہ کیوں بھکتے کیونکہ جب کمیہ آدھکاریوں کی ہے تو جنتہ آکر بھکتان کیوں کرے لیکن صفیداؤں کے نام پر آکر خانہ پورتی کب تک ہوتی رہی گی یہ کچھ گمبیر اور اہم سوال ہے جن کی ذریعہ ہم آج کا یہ کارکرم آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے آج کا وشے ہم نے رکھا ہے اور ٹی وی سکرین پر لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں نمبر فلیش ہو رہے ہیں یدی ایسی ویوستاؤں کو لے کر آپ بھی آج حلہ بولنا چاہتے ہیں تو کارکرم میں جڑ کر آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں دراصل کوسلی اسٹیشن پر ریل یاتریوں کے لیے بنی پینے کے پانی کی ٹنکیوں میں مری ہوئی چھپکلی ملنے سے پورے علاقے میں ہڑکم مچ چکا ہے وہیں اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد اب دوسرے علاقوں کے بھیتر بھی ادھکاری سجگ ہو چکے ہیں اور اب الگ الگ جگہوں پر اسی طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں پینے کے پانی کی ٹنکی کے بھیتر کوئی گندگی تو نہیں ہے کسی طریقے سے کوئی عجیب تو نہیں ہے تو اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا جا رہا ہے یادی آپ کو بھی اس پر کچھ کہنا ہے بتانا ہے اور آج کے اس وشعہ پر یادی آپ کو حلہ بولنا ہے تو جلدی سے جلدی کارکرم میں جڑ کر کے آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور آپ پورے پردیش کے جنتہ کو بتا سکتے ہیں یادی آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ معلوم ہے یا اس بات کی آپ کو جانکاری ہے کہ کس علاقے کے اندر پردیش کے کہاں پر پرشاسنک ادھکاریوں کی لاپروہی کی وجہ سے ایسے ہی کسی دوسری جگہ پر ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملی ہے اور آپ نے بھی وہ دیکھی ہے شکایت بھی کی ہے اور اس پر یادی سنگیار نہیں لیا گیا تو آپ آج اس کارکرم کے مادیم سے اپنی باتوں کو ساجہ کر کے آج پورے پردیش کے سامنے آپ ان چیزوں کو ان تصویروں کو جاگر کر سکتے ہیں لیکن اپنے سبھی درشکوں کو بتا دے کہ یہ جو پورا ماملہ ہے وہ ریلوے پریسر کا ہے ریلوے پریسر کی جانچ کرنے کے لیے ادھکاری پہنچے بھی لیکن سٹیشن ادھکشک اور سٹاف کی بیٹھک لی گئی بیٹھک میں سب کچھ درست پایا گیا لیکن میڈیا کے کیمرے میں قید ہوئی پانی کی ٹنکی میں مری ہوئی اس چھپکلی کے بارے میں جب ادھکاریوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس ماملے کو اندیکھا کر نرکشن کے نام پر صرف کھانا پورتی کر دی اور رو تک سے ہمارے ساتھ کولار کارکرم میں جوٹ چکے ہیں جلے سنگ بہت سواگت ہے جلے سنگ جی آپ کا کارکرم میں بتائی آج کے وشائے پر کیا کہیں گے آپ آپ کے دن پر دن کوئی کوئی سمجھتیاں بھی ہونا سمجھتیاں سے پرساسوں کو عوض کراتے ہیں بہت اچھی بات آپ کا بہت 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 دنیاواز لیکن میں آپ کہاں کہاں کس کس میکنے میں دیکھو گے ہر جگہ جو احنا ادھیکاریوں کو لاپروائی جو ہے نور آئے جاتی ہے اب پینے کا پانی ہے ٹوالت مزارہ ہیں وہاں پر جو بھی اتنیوں کے بیسنی کی جگہ ہے وہاں کا سوکھائی کا اور وہاں کی شوششہ کا جو ہے دیان ادھیکاریوں کو دینا چیئے اور سب سے بری زنگوالی جو ہے وہاں پانی کا مہاشر ہوتا ہے یا جب آدمین کا اکول بھی ہیل ہوتا ہے اسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جہتریوں کو جو ہے ایک اچھے طرح سے سوی جا دے اور جو پانی کا ہو یا گرنگ سوکھتا عالق سے ان کا سمیت پر انسپیکشن کرنا چاہیے تب ہی کسی طرح سے کسی طرح سوی اپنی کو پریشانی نہ ہو بہت شکریہ جلی سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ کاریکرم میں جڑیے اور اس آج کی کاریکرم کے ذریعے اور آج کا جو وشے ہم لگاتار آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اس کے ذریعے یدی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں اس وشے پر یدی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی تصویریں آپ نے کہیں اور بھی دیکھی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ناغرک ہیں جنتا ہے یہ بھروسہ کر کے اب یدی کوئی بھی ناغرک ریلویسٹریشن جاتا ہے یا کسی بھی اور دوسرے سنسطان جاتا ہے یا اسپطال چلا جاتا ہے یا پھر کسی اور دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو وہاں پر یہ بھروسہ کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں کہ وہاں پر بقاعدہ آدھکاری نرکشن کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے بقاعدہ روٹین چیک کیا جاتا ہوگا ان ٹنکیوں کے بھیتر بھی جہاں پر پانی سٹور کیا جاتا ہے اس بھروسے کے ساتھ ہم یہ سوچ کر کے پانی پی لیتے ہیں کہ صاف سوچ پانی ہے لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس پانی کو آپ پی رہے ہیں جس ٹنکی کے اندر سے وہ گزرتا ہوا پانی آپ تک آ رہا ہے وہ کیا واقعی میں صاف ہے بھی یا نہیں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس پر سرکار کو ادھکاریوں کو کوئی کڑا اس میں ایکشن لینا چاہیے اور خاص طور پر یہاں پر جو سنبندت ویبھا کے ادھکاری ہیں ان کو اس پر کچھ نہ کچھ گمبھی روپ سے خدم اٹھانے ہوں گے دراصل یہ تصویریں آپ کوسلی ریلوے سٹیشن کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ریل یاتریوں کے لیے پینے کے پانی کی ویوستہ دی گئی تاکہ کوئی بھی یاتری پریشان نہ ہو اس کو پینے کا پانی صاف طور پر مل سکے اور ایسا نہیں ہے بقائدہ ان ٹنکیوں کی صفائی کے لیے الگ الگ سمیہ پر بجٹ بھی الوٹ کیا جاتا ہے ذمہ داری بھی تیہ کی جاتی ہے اور یہ بھی تیہ کیا جاتا ہے کہ اتنے مہینے میں ان پانی کی ٹنکیوں کو صاف کیا جانا چاہیے لیکن کتنے سمیہ بعد اور کتنے سمیہ تک ان پانی کی ٹنکیوں کو صاف کیا جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے اور یدی آپ بھی اس کو لے کر کچھ بتانا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں لاپرواہی کس کی ہے جواب دہی آکر کس کی ہے یدی اس پانی کو کوئی پی لے اور کوئی بیمار ہو جائے تو آخر کون اس کے لیے ذمہ دار ہوگا کیا پرشاسنک ادھکاری ذمہ دار ہوں گے کیا وہاں کے جلا ادھکاری ذمہ دار ہوں گے کیا وہاں کے سانی نیتہ ذمہ دار ہوں گے یا پھر سرکار اس کے لیے ذمہ دار ہوگی آخر جواب دے ہی کس کی بنے گی کون اس کے لیے جواب دے گا یدی کسی کا کچھ بھی نقصان ہوتا ہے یدی آم ناگری کے پانی پی لے اور یدی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو کون اس کے لیے ذمہ داری لے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن انہی سوالوں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہم اس کارکرم کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دراصل کوسلی سٹیشن جانچ کرنے کے لیے ٹیم پہنچتی ہے بقاعدہ جانچ کی جاتی ہے جانچ ادھکاریوں نے معاملے کو دیکھتے ہیں لیکن جان کر اندیکھا کر دیا جاتا ہے خانہ پورتی کر کے ادھکاری کس طریقے سے دیکھے کام کیسے ہوتا ہے ادھکاریوں کا وہ آتے ہیں خانہ پورتی صرف کی جاتی ہے ادھر ادھر باقی چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے لیکن اصل چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے اور یہی کارن ہے لاپروہی جو اوپر سے شروع ہوتی ہے وہ نیچے تک نظر آتی ہے جب ادھکاری اس پر سنگیان نہیں لیتے ہیں کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں تو ذمہ دار جو لوگ ہیں جو کرمچاری ہیں وہ بھی ایسے مسئلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسی کا ایک یہ سروب نظر آیا ہے اسی کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں پانی کی ٹنکی کے بھیتر چھپکلی ملی ہے اور سوال یہ ہے کہ آخر ایسی بڑی گلتی کیسے ہو سکتی ہے اور اتنی بڑی لاپروہی پر ادھکاریوں کے اندیکھی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریل ادھکاریوں کو یاتریوں کے سواستے کی آخر کتنی چنتا ہے سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جب ادھکاریوں کو یہ سب دیکھنے کا ذمہ سوپا گیا ہے جن کرمچاریوں کی بقاعدہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ہر کچھ سمیہ بعد یہ ڈیوٹی نردھارت کی جاتی ہے کہ تین مہینے بعد یا دو مہینے بعد پانی کی ٹنکیوں کا روٹین چیک اپ کیا جائے گا وہاں دیکھا جائے گا کہ پانی کی ٹنکی کے بھیتر گندگی تو نہیں ہے ان کی صفائی کے لیے بقاعدہ ایک نردھارت سمیہ تیار کیا جاتا ہے پوری نہیں کر رہے ہیں تو سمبندت ویبھا کے ادھکاری آخر اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں کیا اوپر سے لے کر نیچے تک پوری ایک چین ہے پورا ایک سسٹم ہے جو لاپروہی براتا ہوا نظر آ رہا ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جن ادھکاریوں کو یہ سب دیکھنے کا ذمہ سوپا گیا ہے اور وہی اس کو اندیکھا کر دیں تو یاتریوں کو سخد اور منگل میں یاترہ کا سپنا دکھانے والی ریل آخر کیسے ان کے سپنوں کو پورا کرے گی اور کیسے ان کو یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ نہ صرف ہم یہ بات ریلوے کی کر رہے ہیں حالانکہ تصویر ضرور کوسلی کے ریلوے سٹیشن سے سامنے آئی ہے لیکن آپ کسی بھی سرکاری سنسطان میں چلے جائیے آپ نیجی سنسطانوں کے اندر جائیے کئی بار ایسی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر سرکاری سنسطانوں کے بھیتر جو پانی کی ٹنکیوں کی چیکنگ ہونی چاہیے وہ سمیہ پر نہیں ہوتی ہے تین مہینے یا چھ مہینے یا ایک سال کا جو سمیہ دیا جاتا ہے اس دوران ان پانی کی ٹنکیوں کی چیکنگ نہیں کی جاتی ہے کوئی دیکھ ریک نہیں کی جاتی ہے دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے کیا پانی کی ٹنکی کہ بھیتر گندگی جمی ہے یا نہیں جمی ہے اس بات کو دیکھے بینا یہ آگے اس طریقے سے لیپا پوتی کر دی جاتی ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے اور پانی پت سے ہمارے ساتھ اکلی کالر سواتی کارکرم میں جوٹ چکے ہیں سواتی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں کیا کہنا چاہیں گے آج کی وشے پر آپ سر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پانی تو ایک انسان کے لئے سب سے ضروری ہے اور سرکار کی طرف سے جو ٹنکیا بنوائی گئی ہیں ان کی سمیہ سمیہ پر صفائی کروانا ان کی مطلب ریسپونسیبیٹی ہے کہ وہ اس کی صفائیہ کرائی تاکہ جندہ کو کوئی دکت نہ ہو وہ ساتھ سترے پانی کو پیے اور اس سے بیمار بھی نہ ہو اور جو ابھی یہاں پر چھتکلی ملی ہے اس سے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہو رکھی تھی تو سرکار کو اس کے لئے قدم اٹھانا چاہیے جن کی ذمہ واری تھی چیزوں کی دیکھ ریک کرنے کی وہ ان کے خلاف ریاکشن کیا جائے چی کے بہت شکریہ سواتھی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑی تو لگا تھا کالرس یعنی کی جتنے درشک اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں وہ لگاتار اس کارکرم کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر رہے ہیں پینے کے پانی کا ادھکار تو دیا گیا اور یہ ذمہ داری بھی نبھا دی ریلوے پرشاسن کے دورہ کہ سوچ پانی دینا چاہیے پانی کی ٹنکیاں بھی لگا دی ذمہ داری تیہ بھی کر دی لیکن ان ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے کون نبھا رہا ہے یہ بڑا سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کیونکہ پینے کے پانی کے بھیتر جو ٹنکیاں لگائی گئی ہیں پینے کے پانی کے لیے ان ٹنکیوں کے بھیتر شپکل ہی ملی ہوئی ہے اور اسی کو لے کر کے سوال ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ پاون کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے پاون آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریلوے نے حال فلال میں کھانے کے بھی دام بڑھائے تھے جو وہ مہیا کراتی یاتریوں کو اور اس سے پہلے ٹک ٹو کے دام بڑھائے گئے تھے لیکن دام تو بڑھاتی ہے یاتریوں کو تو بدہائیں دیتی ہیں لیکن یہ ایسی چھوٹ چھوٹی چیزیں اور یہ اتنی بڑی لاپروائی جو ہمارے فاس کے ساتھ پھلوال کر رہے ہیں تو اس پر دھیان کیوں نہیں دیا جاتا چیکے بہت شکریہ پاون آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے تو یہاں پریشاسن اور سرکار سے یہی سوال ہے کہ آخر ان بنیادی چیزوں کے اوپر دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا ہے آخر کیوں ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عام جن یا پھر ناکرکوں کی سواستے پر بند کر آ سکتی ہے وہ بیمار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں اور یا دی بیمار ہوتے ہیں تو کیا اس میں ذمہ داری کیا سماندت ویبھاگ لے گا کرمچاری لیں گے ادھکاری لیں گے یا پھر نیتہ لیں گے علاقے کے ودائق لیں گے کون آنکھیں ذمہ داری لے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور لگاتار ہم ہر روز ایسا ہی ایک گمبیر وشہ آپ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں اور لگاتار آپ سے جڑے ہوئے ایسے ہی مسئلوں کو ہم نے آپ تک رکھا ہے اور آج بھی اسی مسئلے کو اسی روپ میں ہم رکھ رہے ہیں یادی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی کارکرم میں بہت کم سب بچا ہے اور آپ جلدی سے آپ اس کارکرم کے ذریعے جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک چوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکنا ہوگا بریک کے اس پار بھی آپ کی کالز کا سسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے ہلا بول کارکرم میں اور ہلا بول کارکرم کے ذریعے آج ہم کئی تصفیروں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم ہر روز ایک وشے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آج ہلا بول کے ذریعے ہم یہاں پر ویوستاؤں کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک تصویر بھی ہم نے پیش کی ہے دراصل یہ تصویر کوسلی کی ہے جہاں ریلوی سٹیشن کے پیٹر پینے کے پانی کی ویوستہ تو کی گئی ہے لیکن اس پانی کو جو پیے گا وہ مسئیبت میں پڑ جائے گا کیونکہ یہ زہری لا پانی ہے کیونکہ اس میں چھپکلی مری ہوئی ہے اور یدی اس پانی کو کوئی پی لے تو کتنا نقصان اس کو ہوگا اس کے سواستے پر ہوگا یہ بہت ساری ایسے کئی سوال ہیں تو جب ہم صاف پانی اور سوچ پانی دینے کی بات کرتے ہیں اس بات پر اس ارادے پر سرکار لگاتار آگے بڑھنے کی بات کرتی ہے لیکن دوسری طرف علاقوں کے بھیتر کیا ہو رہا ہے کئی سوال ہم نے اس کارکرم کے دوران آپ کے سامنے رکھے ہیں سوال یہ کہ آکر ریلوی سٹیشن پرشاسن کی لاپروہی کا اس میں ذمہ دار کس کو مانا جائے کیونکہ کرمچاریوں کی ڈوٹی ہوتی ہے ادھکاریوں کا وہاں پر نرکشن ہونا چاہیے نرکشن کرتے بھی ہیں دیکھتے ہیں سبھی چیزوں کو لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب چیزیں وہ اندیکھا کر دیتے ہیں یافتریوں کی جان کے ساتھ کھلوار پر آخر کس کی جواب دہی تیہ کی جائے آخر اس میں جواب دہی کس کی مانی جائے ادھکاریوں کی اندیکھی کا کامیازہ آخر جنتہ کیوں بھکتے کیونکہ یہاں لاپروہی کرمچاریوں کے دورہ ہے اندیکھی ادھکاریوں کی ہے سرکار اس پر مون ہے اور جنتہ آخر یدی کوئی نقصان ہوتا ہے تو جنتہ اس کی بھرپائی کیوں کرے اور سوودہوں کے نام پر یہ خانہ پورتی کب تک چلتی رہے گی یوں ہی یہ ایک بڑا اور اہم سوال ہے یہ تصویر لگاتار ہم آپ کے سامنے ساجہ کر رہے ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کس سسٹم کس طریقے سے ہماری چیزوں کو عام جنتہ عام ناگرکوں کی چیزوں کو اندیکھا کر رہا ہے اور یہاں پرشاسنک ویوستاؤں کو لے کر بھی ضرور سوال اٹھ رہے ہیں کہ یدی کرمچاریوں کی کوئی نیت ایک ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ان کا جو کام ہے آخر وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کرمچاریوں کو یدی ایک ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ ان کو روٹین چیک اپ کیا جانا ہے دیکھنا ہے ان کو ہر تین مہینے میں ایک مہینے میں چھ مہینے میں پانی کی ٹنکیوں کے بھیتر کیا واقعی میں صفائی بنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یدی ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کیوں آخر عدھکاریوں کے دوارہ لپت ہیں کیا یہ مانا جائے کہ عدھکاری بھی کام نہیں کر رہے ہیں اور یدی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آخر ایسے کرمچاریوں کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف یہاں جواب دہی کی بھی بات ہے جواب دہی آخر کس کی جواب دہی کیا سرکار کی نہیں ہے کیا سمبندت ویبھاگ کی نہیں ہے کیا ان عدھکاریوں کی نہیں ہے جو صرف یہاں پر نرکشن کرنے کے لیے آتے ہیں خانہ پورتی کرتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ آخر کہاں کہاں پر کیا ویوستائیں ہونی چاہیے کتنے سمیہ کے اندر کیا روٹین چیک اپ ہوتا ہے اور یدی عدھکاری ہی چیزوں کو نظرانداز کر دیں گے تو آخر اس پر کون دھیان دے گا یہ بڑا سوال ہے اور ایسے کئی سوالوں کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے کئی تصویریں رکھی ہیں جس پر آپ سبھی کے دورہ رائے رکھی گئی ہے بہت سارے سجاب رکھے گئے ہیں آپ سبھی کی طرف سے اپنی پروتی کریائیں رکھی گئے ہیں اور اس کارکرم کے ذریعے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پردیش کے دوسرے حصوں کے بھیتر ایسی تصویروں کو بدلہ جا سکے گا اور عدھکاریوں کی اس لاپروہی کا خامیازہ کم سے کب جنتہ کو نہ بھوگتنا پڑے اور عدھکاری بھی اس پر سجک ہو کر کام کر سکے فیلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال موسیقی